ہائے دوستو میں بتاؤں گا آپ کو ایک ایسی ٹرک جس کے مادیم سے آپ اپنے کوئی بھی سوال کو سول کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ تھے کیا ہے کہ آج کل بچے زیادہ بھی یاد برک کو نہیں کر پاتے ہیں تو بس آپ کو میری یہ ویڈیو لاشت تک دیکھنی ہے اس کے بعد میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ستر تک بہت جلدی یاد ہو جائیں گے اور آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے صرف تھوڑا سا ٹرکی لگانی ہے تو دوستو بتاتا ہوں کیسے پچاس پچاس جو بھی اوپر جائے گا اور جو بھی نیچے آئے گا بہت ہی آسان طریقہ ہے بس آپ دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے کہ آپ کو صرف پچیس دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے صرف پچیس جو بھی پچاس سے اوپر جائے گا اس میں پچیس میں پلس کر دینا ہے جتنا بھی سنکیا اوپر جائے اور جو پچاس سے نیچے ہے اس میں پچیس میں سے مانس کر دیجئے گا بس ہوگی صرف اتنا ہی کرنے پر آپ پورا ترہ سے صرف کر لیں گے تو دیکھو آپ کو میں بتا دوں جیسے یہ ہے آپ کا چھالیس اب یہ آپ بھلی باتی جانتے ہیں کہ یہ چھالیس پچاس میں چار کم ہے کتنا کام ہے چار تو ہمیں پچیس میں سے چار کم کر دینا ہے تو کتنے بچے اکیس اب اکیس ہمارے کم ہو گئے تو چار کا ورگ لے لینا چار کتنا ہوتا سولہ چار چک سولہ ہے اب ٹرائم آل لیجئے گا یہی آنسر آئے گا اب اب اور دیکھ لیتے ہیں ایک آتھ جیسے کہ ہمارا آرٹالیس آرٹالیس پر دیکھ لیجئے آرٹالیس پچاس میں کتنا کام ہے دو کام ہے تو پچیس میں سے دو مائنس گئے تو کتنا بچے ہمارا تیس تیس بچے بھائی اب دو کا ورگ لے لیجئے چار ہو گیا دو رونی چار ایسے ہی اب ہم چاہیں تو اور بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے چھوالیس ہے پچاس میں کتنا کام ہے چھے کم ہے تو چھے کم تو پچیس میں چھے کم بھائی تو کتنا بچے انیس اب چھے کا چھے چنگا چھتیس لوجلو ہو گیا ایسے ہی اب ہمارے بیالیس کا دیکھ لینا بیالیس کا دیکھنے پر معلوم پڑتا ہے ہمیں کہ یہ جو سنگ کیا ہے یہ آٹھ کام ہے پچاس میں تو سمپل سی بات ہے پچیس میں سے آٹھ کٹائیے تو بچیں گے سترہ اور اس کا آٹھ کا بھرگ لے لیجئے چونکہ پچاس میں آٹھ کام ہے تو اسی کا بھرگ لے لیجئے کتنا ہویا ہے اڈڈو بڈڈو چونسٹ سترہ چونسٹ اس کا آنسر ہو گیا ایسے ہی مطروں ہم پچاس سے اوپر کی سنگیہ کو دیکھتے ہیں اب پچاس سے اوپر کی جو سنگیہ ہیں اس میں تھوڑا سا لوجک اس میں بھی ہے یہی ہے ہے کچھ نہیں اب دیکھئے گا جیسے باون کا ہم نے لیا اب باون میں کتنا کام پچاس پچاس سے کتنا زیادہ ہے دو زیادہ ہے تو ستتائیس چونکہ پچیس میں دو آٹھ کر دیئے تو ستتائیس ہو گیا اب دو کوئی لے لیا برگ تو کتنا ہوا دو دونی چار ایسے ہی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لینا پچپن کا لینا ہے مان لیجیے پچپن کا لینا ہے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں لینا پچپن کے میں پچیس میں پلس پانچ کر دیجیے کتنا ہوا تیس اب پانچ کا برگ کتنا ہوتا ہے پچیس ہو گیا ایسے ہمیں چھپن کا لینا تو چھپن میں کتنا زیادہ ہے چھے زیادہ ہے پچیس میں تو پلس چھے برابر کتنا ہو گیا اکتیس اب اکتیس میں ہم کو کیا کرنا ہے اب اکتیس میں بس کرنا کچھ نہیں ہے اچھا چنگا چھتیس ایسے مان لیجئے ہمیں باسٹ کا کرنا ہے تو یہاں تھوڑا سا ٹیفیکل پڑ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر تین ڈیجٹ بات میں آتی ہیں تو اس کو بھی ہم نکال لیں گے بہتی آسان طریقہ اس کا بھی اب اس کا کیا طریقہ آسان ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی پچاس سے بارہ زیادہ ہے پچاس پلس بارہ زیادہ ہے اب اس بارہ کا پچیس میں پہلے تو اسے پلس کر لیجئے یہ ہوتے ہیں آپ کے سینتیس جب آپ کے سینتیس یہ ہو گئی تو آپ نے کی کرنا ہے کہ بارہ کا ورگ لے لیا بارہ کا ہوتا ایک سو چوالیس ایک سو چوالیس میں یہ جو ڈیجٹ ہیں یہ تو تمہاری یہیں گے ہی رہیں گی کتنا یہیں گے ہی یہ جو ڈیجٹ ہے یہ تمہاری اس چنکیہ میں جھڑ جائے گی تو یہاں کتنا ہو جائے گا اٹھتیس اس کو اٹھا دیجئے سکتے تو یہ ٹوٹل بڑھا ہے اٹھتیس چوالیس ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا نا ایک اور سمجھ لیجئے چلو میں ایک اور بتا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ لے لیے ترے سٹ ٹھیک ہے ترے سٹ کا جو بارگ ہے وہ پچاس میں کتنا زیادہ ہے تیرہ تو تیرہ کا کتنا ہوتا ہے ایک سو انتر ہوتا ہے سب ہی جانتے ہیں اس بات کو اب ایک سو انتر یہ دو ڈیجٹ ہیں ہماری یہ ہماری ہوں گے تو ہی رہیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے پچیس میں پچیس پلس تیرہ زیادہ ہیں یہاں تیرہ زیادہ ہیں تو تیرہ کو جوڑنے پر 38 بنتا ہے جی بنتا ہے کی نہیں بنتا اب اس کا ایک ڈیجٹ اس میں جوڑنا ہے تو پھر کتنا ہو جا گیا یہ 49 اب پیچھلی وائیو سنگ کیا ہے اتنا کر لیجئے دیکھ لو ایک اور دیکھ لو جی اس میں کتنا ہے ہم لے لیتے ہیں 66 ٹھیک ہے جی 66 ہم نے لے لیا اب ہمارے کتنا سولہ جاتا تو ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ پچیس میں سولہ جوڑ دے دیں کتنا جوڑ دیں سولہ کتنا ہو گیا چھے پانچ ایک اور دو اور ایک تین اور ایک چار یہ ہو گیا ایک تالیس اب سولہ کبر کتنا ہوتا ہے سب ہی جانتے ہیں دو سے چھپن ہوتا ہے دو سے چھپن اس کا برگ ہوتا ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا دو سے چھپن تو پیچھے لکھنے یہ وائی ڈیجٹ اس میں جوڑ دیں کتنے ہو گیا یہ تین ہو جائے گی اور یہ چھپن ہی یہ لو ہو گئی سولہ میں اگلی بیڈیو میں بتاؤں گا آپ کو سو سے اوپر کی اور سو سے نیچے کی جتنے بھی ہیں سب کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے نکالنے میں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اگلی بیڈیو آسانی سے مل جائے اس کے لئے سب سائب کو ضرور کر لیں اور دوستوں کی مدد بھی ہو سکے اس لئے اسے سارے ضرور کر لیں تینکیو موسیقی موسیقی